آت اللہم اللہ اللہ ان کو حلاق کرے برباد کرے ام ناجو فکر ان کہوں کو الٹے پھیرے جارے ہیں بنا لئے انہوں نے اپنے مولیوں کو اور اپنے پیروں کو اربابا من دون اللہ اور مسیح ابن مریم کو علیہ السلام اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا مگر تاکہ بادل کرے ایک علاقی لا الہ الا ہو باق ہے اس دارے احناف ڈاٹ کوم کہاں آپ سن سکتے ہیں مستنف علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آکے رہتی ہے نمازیں اف جاتی ہیں چونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراط کی طرف لے کے چلتا ہے زنا کی طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کی طرف لے سافی ملحظہ کیجئے حمدونات اور اسلامی نظمیں فا احسن منک لم ترقاتت عین و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبر ام من کل عیب تا انک قد خلقتک ما تشاہی میکا خیر خلقی www.asnas.com اس کی طرف لے کے چلتا ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہے پیر حلورتہ کھاتے لوگوں کے مال باطل شریفے سے اور روکتے اللہ کے راستے سے اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرج کرتے اس کو اللہ کے راستے میں پس ان کو خوشتبری سنا دے عذابِ علیم کی جس دن کے تپایا جائے گا ان کو نارِ جہنم میں پس دعوے جائیں گا ان کے ساتھ ان کی پیشانیاں اور ان کے پیلو اور ان کی پیشیں کہا جائے گا یہ وہاں جو تم نے خزانہ بنا اپنے نفور کے لئے پس چکھو جو چی تم خزانہ بناتے لئے دوئے شک جنتی مہینوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ مہینے اللہ کی کتاب میں جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو ان میں چار مہینے عزت یہ دین قیم ہے پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر اور لڑوں مشرقوں سے کافتا سب کے سب اکتھے ہو کر یا سب کافتوں سے جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں اکتھے ہو کر اور جاندو تم کے بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ اکتاباتِ ان نسیو پیچھے ہتا دینا زیادتِ کفر میں بیتائی جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں حلال سمیتے ہیں اس کو ایک سال اور آرام سمیتے ہیں اس کو ایک سال تاکہ جو آتے ہیں پوری ترجیں جن کی اس سید کی جو اللہ نے حرام کی پس حلال سمیتے ہیں اس سید کو جو اللہ نے حرام کی مضیعن کیا کہ ان کے لئے برے آمال اور اللہ تعالیٰ لا یا دل قومل پا ربط اوپر ذکر کہتے ہیں کہ یہود اور نسارہ علی کتاب سے لڑو آپ کہتے ہیں اس لئے لڑو کہ یہ بیمان کے ہودی کہتے عزیرون ابناللہ اور نسارہ کہتے مسیح ابناللہ جڑو ان سے یہ ان کی باتیں ان کافروں کی طرح جو پہلے بغض کرتے ہیں جنہوں نے فرشتوں کو رب کی بیٹیاں کار وَيَجَرُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنائیں انہوں نے بیٹیاں بنانا لیں اللہ ان کو قاتلہم اللہ خارت کرے ان کو حلاق کرے برباد کرے لانت کرے ان کو کہاں پلٹے پھیلے گا پھر اور کیوں نہ لو اس لئے کہ صرف اسی پر اکتفاہ نہیں جو رہر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کے انہوں نے خدا کی بیٹے بنایا ہے اتخذوں احباروں برہبانوں اربابوں اپنے مولویوں احبار حبروں ہاں کے کسرے سے بھی آتا ہے ہاں کے خطے سے بھی حبروں اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا دی اللہ سے اور مسیح ابن ملی حالانکہ حکم یہ تھا صرف اکیل رب کی بازت پر اللہ علیہ السلام ترمزی اور مسند احمد وغیرہ میں روایت آدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرق تھے پھر عیسائی بنے پھر ان کے پادری تھے پڑھ لکھی آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسلام کی توفی انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت میں عیسائی رہا ہوں مولوی عیسائیوں کا پادری تھے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا دیا تو حضرت میرے علم میں تو نہیں کہ عیسائیوں نے جو غدیوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاصہ جواب بھی کہ ان کے مولوی اور ان کے پیر جو چیز ان کے لیے حلال قرار دیتے اس کو لوگ حلال سمجھیں تھی کہاں یہ تو کرتے جس چیز کو حرام قرار دیتے تو اس کو حرام سمجھیں تھی کہاں یہ تو کرتے تو اب حلال کرنا حرام کرنا رب کا کام ہے یا مولویوں اور پیروں کا کام ہے سمجھائی بات تو ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حلال اور عرام جو کرتے تھے اب تحلیل و تحریم و من صفات غب اور ایک بات اور بھی ہے ہم نے الکلام المفید میں بہوالہ بات کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مولویوں اور پیروں کو معصوم عن الخطا بھی سمجھتے تھے معصوم عن الخطا تو معصوم عن الخطا تو خدا کی ذاتی ہے نا وہ تو پیغمبر بھی خطا سے مانے آج ہی آپ نے وزر کے تیجیوں کے بارے میں آپ کی رائش دی تو اس لیے انہوں نے خدای سے دردہ دیا مزید بات اُس میں الکلام المفید میں دیتی ہے فرمایا ارادہ کرتے کہ اللہ کے نور کو یعنی اسلام کو مٹا دیں اپنے موہوں سے یعنی زبانی زبانی باتوں سے اسلام کو ختم کرنے نہیں کرتے وَيَعَبَ اللَّهُ اللَّهُ يُطِمَّ مَنُورَ مولانا زخرا علی خان مرغوم نے کیا اچھا کہا ہے نورِ خدا ہے قفر کی حرکت پہ خندہ غن نورِ خدا ہے قفر کی حرکت پہ خندہ غن خونقوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے سب اسلام کو جو مٹا کروں گا اسے پھونکے مار کر ہاں وہ ذات ہے جس نے ہدایت دے کر کے رسول کو بھیجا سچا دین دیا تاکہ سب دینوں پر اس کو غالب کریں کشاف وارے کہتے ہیں بیزاوی میں ہے اب دین یہاں جنس کے معنی میں ہے جس کے معنی عدیان ہے کیونکہ لفظ یہ کل جو ہے یہ گویا کہ یہ صفت ہوتا ہے اس کی جو ذو اجزاء ہے اس کی اجزاء ہوں یا معنی ہوں تو دین میں مانے عدیان کی جنس کے معنی میں تمام دینوں پر الحمدللہ اللہ نے دین کو غلب کرتی آئے تو پھر خیر بہت سے ممالک مسلمانوں کے ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک پکڑا بھی نہیں کوئی اقتدار نہیں اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان کی توفی ایمان کی توفی مولانا عدیداللہ سندی مرہوم اسی دور کے مسلمان ہیں مولانا عدیداللہ توفت الحند والے رحم اللہ تعالیٰ اسی دور کے مسلمان ہیں اسی طرح محمد پکٹل جرمنی مرہوم جنہوں نے قرآن پاپ سا بہترین ترجمہ لکھا ہے انگریجی میں خوشی دور کے مسلمان تو دین کی سچائی کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہوئے ورنور کی تحری وجہ تُنے فرمایا اے ایمان والوں بے شک بہت سے مولوی اور پیر کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے آج تیجہ ہے آج سات ماہ ہے آج دس ماہ ہے آج چالیس ماہ ہے آج ارس ہے آج گیاروی ہے ہاں کھل کھاتے ہیں لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روپتے ہیں مجھے ایک سفر برطانیہ کا پیش آیا وہاں ایک جگہ کا نام نے بھول گیا دائری پر درد وہاں بگتیوں کی اکثریت ہمارے ساتھیوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ایک بزرگائے میں تقریب کرتے ہیں پھر ان بگتیوں نے کہا کہ بھائی دیکھنا اس کی تقریر میں نہ جانا وہ تو وہابیوں کا دادہ ہے دادہ وہابی ہے بھائیو کا دادہ آ رہا ہے اس نے کچھ نہ بھی آئے کچھ چھپے آئے دیں تقریروں نے سنی تقریر سننے کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے تو کچھ اور سنا یہ کچھ اور نکھ لے چھپے آئے دیں کیونکہ انہوں نے جو زین بنایا ہے وہ اسی زین کے تاب تو منع کر کے ان کی بات کو نہ سننا ویسو دو نم سنی اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتی ہیں وَلَا جُنْفِقُونَا هَا یہ ہاں کی ضمیر کچھ جاتی ہے ایک تفصیل یہ ہے کہ ہاں کی ضمیر جاتی ہے چاندی کی طرف اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جمع تو کرتے سونا اور چاندی اور خرچ چاندی بھی نہیں کرتے سونا کیا دے لدیہ چیز بھی نہیں دے دوسری دوسری کہ ہاں کی ضمیر راجع بچوئے اموال لیا قلون اموال ناس اموال جمع تیجری تفصیل ہاں کی ضمیر جو کندن میں کنوز ہے کنوز اس کنوز کو نہیں خرچ کرنا کے راستے دینوں باتیں سمجھ آگی اچھا ان کو خوشقبری سنا دیا ذہب علی وہ کس دن ہوگا یوم یفما آلیح یعنی ان اموال پر کنوز پر جس وقت ان کو تپایا جائے گا آگ ان پر جلائی جائے گی لار جہنم تو پہلے ان کے پیچھانیاں دارے جائیں پہلو اور جہاں جہاں آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سائل جب آتے ماننے والا تو پہلے سامنے آگا آدمی نہ دینا چاہے تو پہلو کھیلیں اور جہاں سائل الہا کرتا ہے تو پیٹ کھیلیں پہلے 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 جلو پہلے کہا جائے گا حاضر ما تنظ تم جن پسی فضو کی ما تم تک نز یہ درمیان میں آل کتاب کے ساتھ لڑائی کا جگہ پھر مشرقین کی طرح اور ہے جن کا جکر اوپر سے چلا رہا ہے اب بات اچھی طرح سے سمجھ مہینے محرم سے شروع ہو کر کہ ذو الحجہ تک بات جب سے رب نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا یہ سال کے بارہ مہینے اس نے مکرم ان میں چار مہینے ہیں اشور الحرم ذو القادہ ذو الحجہ محرم سلاسہ متوالیہ چوتھا رج ان میں پہلے لڑائی ممنوع تھے اب ان میں لڑائی جائے زیادہ مبسوط بات یہاں احکام القرآن لے ابی بکر جساس راضی اور اتفصیرات الامد یا وغیرہ کہ اب اجماع صحابہ تھا کہ ان مہینوں میں لڑائی جائے یہ لوگ کیا کرتے تھے جب ان مہینوں میں لڑائی ممنوع تو بات میری سمجھ مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں تھا یہ جماع آدھا اپرا یسانیہ کے مہینے میں لڑ رہی آگے رجب ہے تو کہتے تھے دشمن کو موقع نہ دو لڑ ہم رجب کی غرمت شابان کی طرف پیچھے عطا دیں گی اس میں نہیں لڑی نسی کمانا پیچھے عطا دیں کہ ایک مہینے میں لڑائی نہیں کر دی تو ہم بجائے رجب کے اس کو شابان دیں اب سوال یہ ہے کہ رب نے تو رجب کو غرمت دی ہے تم کون ہوتے ہو اس کو حلال سمجھ نہیں اور اس کی غرمت شابان کو منتقل کرنے کے تم ہی کیا حق ہے اور جب لڑائی کی نومت نہیں آتی تھی تو کہتے تھے یہ عزت والا مہینے عزت لڑائی کی نومت آتی تو پھر اس کی حرمت شابان کو دے دیتے حرمت پیچھ آتی بات سمجھ آتی کیا کہانے نہیں مصرح رجب کے میرے لڑائی آتی اور جب لڑائی کرتے تو کہتے کہ موقع نے سمجھ رجب پیچھ آتی آتی اور جب لڑائی نہیں تو مال سمجھ بات آتی اچھا اب بات سمجھ بے شاد مہینے گنتی مہینوں کیا اللہ کی نوشت میں جب سے اللہ نے آتمانوں دمینوں کو پیدا کیا ان میں چار مہینے عزت آئی یہ ہے دین قیم پس نہ زیادتی کرو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر اور لڑو مشرقوں سے قافت اب یہ قافت کس تحال ہے یہ بھی کہتے قاتلو تحال اب ہونے کم قاف تم سے لڑکیں کافت کچھ اور دوسرا یہ کہ کافت یہ مشرقی سے مشرقوں سے سب مشرقوں سے لڑو کافت ہے تو حال لیتن قاتلوں کی ضمیر ان تم سے بھی بنایا دیا تم لڑو کچھ سب اور دوسرا یہ کہ مشرقی سے سب مشرقوں سے حال کون ام اب جو حضرات فرماتے ہی کہ ان مہینوں میں لڑائی حرام تو ایک تو دریل وہ پیش کرتے ہی کہ آل اجماع صحاب تفسیر احکام القرآن وغیرہ میں تصریح احکام القرآن یبی بطر جساف راضی رحم اللہ تعالی جن کی وفاة تین سو ستر ہجری میں اور منقص تصاف بہترین تفسیر تو صحابہ کے اجماع خود احجت ہے اجماع بھی اجماع دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ بے شکر صحابہ کے اجماع بھی اجماع لیکن اس کو قاتل المشرقینہ کو اس آیت کا ناصف قرار دیتے ہیں تمالین وغیرہ میں یہ بھی دیتے ہیں قاتلوں کو اس کا ناصف قرار دیتے ہیں کہ ناصف بختہ بات ہے کہ پیچھے ہتا دینا یہ قفر میں زیادت ہے نفس قفر تو ان کا پہلا ہی ہے اور زیادت پھر قفر یہ ہے کہ اس کی حرمت کو پیچھے ہتا دی ہے جو غلو بھی ان نصی کے ساتھ پیچھے ہتا دینے کے ساتھ بیتائے جاتے وہ جو کافر جو حلو نہ ہو اس کو مہینہ عزت والے مہینے کو حلال سمیتے ایک سال یا بعض کہتے ہیں اس نصی کو حلال سمیتے ایک سال جب لڑائی کر دیں اور دوسرے سال اس نصی کو حرام سمیتے جب لڑائی کی نوبت نہیں آتی تو اس میں یہ گن تا کہ گنتی اللہ کی پوری کر دیں کہ چار مہینوں کی لڑائی تو رب تعالی نے منع کی ہے یہ متوارکی کلی جو پڑا ہوگا اسی سے تاکہ پوری کر دیں اللہ کی زندی جو اللہ نے حرام پس حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے حلال قرار دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے برے عامال مزین ہوئے واللہ اللہ یاد اے لوگ جو امان لائے تم ہی کیا ہو چکے جب تم سے کہا جاتے کہ پوچھ کر اللہ کے راستے میں اشتاقل تم بودھ بنتی ہو زمین کی طرف کیا راضی ہو چکے دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے میں پسنی اسامان دنیا کی زندگی سا آخرت کے مقابلے میں سکو گے اس کو کچھ بھی اور اللہ تعالی ہر چیز پر پانے اگر نہیں مدد کرو گے تم اس کی پس تاکیس سے مدد کی اللہ تعالی نے جب نکالا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے شانی اس میں دو میں کے دوسرے تھے جب جنو غار میں تھے جب غار میں اپنے ساتھے سے لا تخضن نہ غمجین ہو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے بس اللہ تعالی نے نازم کی تسلی اپنی اس پر اور تائیس کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہ دیکھا اور کیا فیصلہ ان کا جو کافر کے سفلہ پس اور فیصلہ اللہ تعالی کے علیہ بلند اللہ غالب حکمت تو یہی تمہارے لئے بیٹ اگر غوطہ جان اگر غوطہ وہ سامان قریب کا وصفر قاسد اور صفر درمیان الورتہ ضرور وہ تیری فیر بھی کرتے لیکن بئید ہو چکی ان پر شکعت و مسافت اور بتاتی وہ قسم اٹھائیں گی اللہ کی کہ اگر ہم طاقت رکھتے الورتہ نکل کے ہم تمہارے ساتھ حلاق کریں گے اپنی جانوں کو اور اللہ تعالی جان جائے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹی ربط سبت غیات بلغت الحیران قبیر وغیرہ وغیرہ میں یہ ربط پہلے ذکر جا کے آل کتاب سے لڑو آگے تی رکووں میں غزوی طبوب کا سفر ہے جو آل کتاب ہی کے ساتھ لڑائی کرنی تھی وہ ہوئی نہیں کیونکہ عیسائی تھے وہ سلسلہ یہ پیش آیا کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا ابو عامر راہب یہ انشاءاللہ کل اس کا ذکر آ جائے گا اگر انحیینا لگانے والی کوئی تھا یہ ہرقل روم کے پاس گیا وہاں رویا دھویا کہ دیکھو جی وہ آپ کے بھی خلافیں میں نے کھانوں سے سنائے کہ ایک وقت آئے گا کیسے و کسرا ہمارے مات آپ ہوں گے تو ان کے یہ آزائم ہے جنہا اس نے ہرقل روم کو اور خوجوں کو لرائی کے لئے آمادہ کر دیا وہ وہاں سے طبوت کے مقام پر پہنچ ہے اس وقت طبوت یہ سودیہ دیا اس وقت وہ ان کی آخری سرحج کے قریب ہوتا تھا آپ نے جب سنا تو سہت گر بھی جو ان کا مہینہ تھا فصلیں پکی ہوئی تھی ایک مہینے کا سفر تھا یک تک گرمی بھی ہو پھر فصلیں بھی پکی ہو پھر آزمودہ کار حوجوں سے لڑائی ہو تو بڑی مشکل ہو اس میں بغیر چند مناققوں کے اور کوئی شریک نہیں وہ اپنے مقام پر آئے گا کہ وہ کون تھے اور کیوں چھلے تو اس چلچلے میں طبوت کی طرف آپ روانہ ہوئے حجرت کا نومہ سال تھا اور یہ رجب کا مہینہ تھا فتو الباری عمرت القاری ارشاد ساری اور مقدم ابن سلاح وغیرہ میں فوجوں کی تعداد میں مختلف بات سلاح